کرانا میں ایک شمشہ ہے جو گام میں ڈالتے ہیں یا ہم ڈالی ہے تو یہاں پر اتنا کسٹمر بیش نہیں ہوتا ٹھیک ہے جیسے کی پروڈکٹ ایک اپ کا رکا پڑا ہے اور اتنا بکا ایک یا دو ٹھیک ہے اور اس میں کلو جب میں پورا رکا پڑا دنتکرانتی رکا پڑا ہے اور یہ بکیں گے سالور چھ مینے میں تو اس کو ایک ایک دو کی کونٹیٹی میں خریدے تاکی ٹرنور ہو پائے وہ بھی جان رکا ہے وہ پرائی تو وہی ملتا ہے دس پرسند بارہ پرسند مل جائے بارہ سے دو پرسند کا انتر آتا ہے پر ٹرنور یہ بارہ مددہ پرڈ کے سا ہفتے کے حساب سے تو باپندرہ بیس ہفتے تو بیس دون چوویس بیس دون چالیس پہتالیس پرسند کا جتنا پروپیٹ نے اس سے زیادہ لاؤس ہو جاتا ہے یہ ساب انہیں بھی ددس والی کپ کی رکی پڑی ہوئی ہے یہ بھی رکا پڑا چاول بورا رکا پڑا ہے ٹھیک ہے چون بھی ایک منہ رک جاتی ہے ایک بورا لیتے ہیں تو اس کو کھلی لینا تین روپے دے کے زیادہ پورتا ہے ٹھیک ہے یہ پورا تیل رکا پڑا ہے ٹھیک ہے یہ دند منجن رکا پڑا ایک مینے سے تو سات دن میں ٹرنور ہو جائے اتنا ہی سامان خریدے اس سے زیادہ خرید کے دکان کو دکھاوے کے روپے بتانے کی گوزیز نہ کرے اور اس کو اس طرح سے منڈ کریں یہ پوری آدھا کیلو وعلی پڑی آدھا کیلو وعلی نہ چلتی ہے ایک کلو غڑی زیادہ چلتی ہے اور یہ سابون ٹھیکیا میں آپ کا یہ پانچ والی کم چلتی ہے دس والی زیادہ چلتی ہے بھیل دس والی زیادہ چلتی ہے پانچ والی لائے وہ بھیک نہیں رہی ہے ٹائٹ بہت کم چلتی ہے ہنان धीنا میں ٹھیک ہے گودے ZENBER سابون میں تمہارے پاس یہاں پر بہت کم چل رہے ہیں اور دس والے سنینطور دس والا ہے کہ نے اس کی اوپر چڑھا دیا تو دس والا سنتور ہے لائب بھائی بھی ہے تیسری چیز ہوتی کہ ان کے خانچے آپ کے چار پارٹیسن میں ہو سکتے ہیں سابون کے چار پارٹیسن میں ہو سکتے ہیں اس کے دیکھ ہی رہے اس میں اس میں اوپر آئے گا یہاں پر یہاں سے ایک پورسن بن جائے گا ایک چھوٹا سا پورسن بن جائے گا جو چھوٹی چیزیں یہاں سے وہ ہو جائے گی پورٹ آف یہاں پھر چھوٹے سا پورسن بن جائے گا یہ اس پر غرض کر سکتے ہیں ہاں پھر چار پورسن بن جائیں گے یہاں پھر چار پورسن بن جائیں گے اس طریقش اس کو سیٹل کرے ہیں اس کو ایک میں ٹوکیا تو یہ سانتیہ ہو لائی یہ بھی اب دو تین میں نے میں اتنی کونٹیٹی ہے ایک دو مینا کس کو کھیچ لے گا کی نہیں دو مینا کھیچ لے گا ایک والا یہ نکلتا ہے بیس والا زیادہ نکلتا ہے سب سے بڑا ہے وہ بہت کم جاتا ہے اور سب سے چھوٹا ہے وہ بھی جاتا ہے لگ بک یہ چھوٹے والا سانتے ہو جائے گا یہ ہنک کی کونٹیٹی بھی کم نکلتی ہے نکلتا رہتا ہے پر اور یہ کافیاں کافیاں میں اُلس کے رہے جاتا ہے برمین باقی چیزیں چلتے رہتا ہے یہ سپیڈ میں چلتا ہے جس میں کم پونجی لگی اس سے زیادہ پروپیٹ ہے کرانہ میں اور جس پر زیادہ پونجی لگی وہاں سے کم پروپیٹ ہے گھی بھی سلو سو چلتے رہتا ہے اس میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں تو اس پرکاس کو منیج کریں کہ سیون ڈے سات دن کے اندر سٹاک نکل جائے ٹھیک ہے سات دن کے اندر سٹاک نکل جاتا ہے تو وہی پروڈکٹ لائے میلوڈی اپ کا زیادہ چلتا ہے اپ کا کم والا یہ چلتا ہے اور والی تھی بھی اتنی ہی پرچیس کرے گا دو روپے زیادہ لگ رہا ہے تو لگنے دیں لیکن اس کو سات دن کے سٹاک میں ہی منیج کریں سات دن سے اوپر والی سٹاک میں منیج نہیں کریں سات دن میں بکتی ہے اتنی ہی پانٹیٹی رکھے اس کے علاوہ اس کو نکالتے جائے ٹھیک اتنا ہی پانٹیٹی منیج کریں سات دن والا سات دن والا پیٹرن بننا کے سٹاک ریجسٹر مینٹین کریں اور اس کو پانٹیٹی بنا لیں